میاں کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ناچ رہے ہیں لوگ باولا ہوں میں باولا باولا ہوں میں باولا اچھا ہم تو تجھے اقل مند سمجھتے تھے تُو نے خود ہی بتا دیا تُو باولا ہے تو اب تیرے ماں باپ کو ہمارا مشورہ کہ لڑکا تمہارا ہو گیا باولا پہنچا دو آگرہ ایک کمبل پانسو روپے سے ادھر سے مل جائیں گے تمہاری بھی ٹینشن بچے گی اس کی بھی سردیاں اچھی کٹ جائیں گے بس اتنا ہے دو چار کرن کے جھٹکے لگ سکتے ہیں ادھر کہے گا باولا ہوں میں باولا تو خیر لوگ دیکھیں گے چلے جائیں گے ادھر اگر ایسے اس نے کیا تو سیدھا چار سو چالیس وولڈ کا جھٹکہ لگتا ہے سمجھ رہے ہیں توجہ میری طرف کریں اب سنیں فرشتہ کہتا ہے آقا مجھے اللہ نے گنتی کے لیے کاؤنٹنگ کے لیے تاجدارِ مدینہ والیِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ میں فرشتہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے گنتی کے لیے پیدا کیا ہے شمار کے لیے کاؤنٹنگ کے لیے کاؤنٹنگ بڑا آسان لفظ ہے سمجھنے کے لیے جب پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے گاؤں میں تو پھر الیکشن ہونے کے بعد میں پھر سارے گاؤں والے جس پردھان کی پارٹی یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں سب کاؤنٹنگ کے لیے نکلتے ہیں کاؤنٹنگ کے بعد میں ہی نتیجہ آتا آقاِ کائنات فخرِ موجودہ تمہارے میرے آقا نے فرمایا اے فرشتے ذرا یہ بتاؤ اس پیسیلٹی ہے نا تمہاری گننا شمار کرنا کاؤنٹ کرنا آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کن کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو کن کن چیزوں کا شمار کر سکتے ہو فرشتہ آقا کی بارگاہ میں ارض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے فضل و کرم سے آقا آسمان سے گرنے والی بارش کی ایک ایک بوند کو میں گن سکتا ہوں اس کا شمار کر سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا نے فرمایا فرشتے اور بتاؤ اور کن چیزوں کی گنتی کر سکتے ہو فرشتہ ارض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر جتنے درختوں کو پیدا کیا جتنے پیڑ موجود ہے پوری دنیا میں آقا میں ان سارے درختوں کی گنتی کر سکتا ہوں یا رسول اللہ ان درختوں پر جتنے پتے ہیں ایک ایک پتے کی گنتی کر سکتا ہوں ایک ایک پتے کا شمار کر سکتا ہوں آقا مسکرائے مدنی آقا نے مسکرائے فرمایا اے فرشتے یہ بتاؤ اور کن چیزوں کو گن سکتے ہو اتنا سنا تو فرشتہ ارض کرنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے کائنات کے اندر جتنی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے آقا میں ان تمام مخلوقات میں ان تمام کا شمار کر سکتا ہوں ان کی گنتی کر سکتا ہوں ان سب کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں ادھر دیکھو ادھر کیا چکرے بھئیہ آنے والے آئیں گے تم کی فریشانوں آنا تو یہی ہے نا تم مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو سامنے سے دیکھنا سامنے سے دیکھنے کا مذہب الگ ہوتا ہے زور سے سارا مجمع بولے سبحان اللہ اور بیداری سے سارے لوگ کہیں سبحان اللہ نعرے تنبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلق علی حضرت فیضان علی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد علی الدین صاحب قبلہ قاضی شرعہ و مفتی آزم سنبھل خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت اللہ مفتی محمد علی الدین صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج شریعہ مفتی آزم سنبھل جشن شادی خان آبادی نعرے تقبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ ایسے عالم جنہوں نے ہزاروں عالم پیدا کر دیئے ایسے عالم پیدا کر دیئے فرما ہو چکے ہیں یہ بڑی شخصیت ہیں اور یاد رہے حضرت کی قدر کیجئے وابستہ رہیے جڑے رہیے بڑے لوگ جب تک موجود رہتے ہیں تب تک ہم لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا قدر نہیں کرتے نظرانداز سکر دیئے لیکن بعد میں ہمیں بڑا دکھ اور بڑا ملال ہوتا ہے الحمدللہ حضرت تشریف فرمائیں حضرت کی اجازت سے اب میں گفتگو کا آغاز کر دوں گا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا یہ بھی بتا دو کوئی چیز ایسی بھی ہے جسے تم گن نہیں سکتے کوئی چیز ایسی بھی باقی ہے جس کا تم شمار نہیں کر سکتے کچھ ایسا بھی ہے جس کی تم گنتی ہی نہیں کر سکتے جواب سنیں گے تم خدا کی قسم مچل اٹھیں گے تاجدار مدینہ نے مسکرا کے فرمایا فرشتے یہ بتاؤ کونسی چیز ایسی جس کی تم گنتی نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے فرشتہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آسمان سے گرنے والی بارش کی ایک ایک بوند کا شمار کر سکتا ہوں سارے درختوں کا دنیا میں جتنے موجود ہیں ان کا شمار ان کے ایک ایک پتے کا شمار کر سکتا ہوں کہنے لگا یا رسول اللہ مگر ہاں آپ کا کوئی امت ہی اگر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں آپ پر درود پاک پڑتا ہے آقا میں جنتی نہیں کر سکتا شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری ناری غوصیت مسلکی علی حضرت فیضانِ علی حضرت جشنِ شادی خان آبادی ماشاءاللہ تو کتنی رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے اب یہاں گنتی ختم ہو جاتا ہے اب یہاں ذوق دیکھا جاتا ہے عشق دیکھا جاتا ہے محبت دیکھی جاتا ہے پھر یہاں گنتی ختم ہو جاتا ہے وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ نواز نے پہ آئے تو نواز دے زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ ناری رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام ماشاءاللہ تو اب آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھ کر پھر ذوق کے ساتھ جھوم کے پوری طاقت سے دروشری پڑھ کر سنائیے اللہم ماشاءاللہ شادی کے تعلق سے ہے یہ جلسہ چند باتیں اسی حوالے سے مجھے ارز کرنے ہیں پروردگارِ عالم خالقِ کائنات ربِ لم یزلو لا یزال نے قرآنِ مجید میں فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَانَ اللہ کا قرآن ہے پروردگار کا اعلان ہے اے میرے بندوں میرے محبوب کے امتیوں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں میں نے اپنا پیارا اللہ ڈلا چہیتا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے زندگی دیکھو میرے حبیب کی پوری زندگی پر نظر ڈالو تمہیں اپنی زندگی گزارنا بالکل آسان لگے گا کیونکہ نمونہ ہے حضور کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک جوان ہونے سے لے کر بڑھا پے تک دنیا سے جانے تک قبر تک حشر تک سارے معاملات میں آقا نے رہنمائی فرمائی اسی میں ایک گوشہ شادی ایک زندگی کا ایک حصہ اور بہت اہم حصہ امپورٹنٹ حصہ شادی شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور شادی میں سب سے اہم چیز پوری شروع سے آخر تک آپ شادی دیکھیں ایک چیز جس کی وجہ سے آگے پیچھے تمام چیزیں وہ کیا ہے نکاح میرے مصطفیٰ کی پیاری سنت نکاح تاجدار مدینہ کی پیاری سنت نکاح فرمایا گیا ان نکاح تاجدار مدینہ کی پیاری سنت نکاح یہ میرے آقا کی سنت ہے موبائل وائل بند کر لو بھئی جلسے میں بند کر لو غور فرمائیے عزیزوں بات میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سننے سکون سے اتمنان سے نکاح کرنا میرے آقا کی سنت میرے مصطفیٰ کی سنت مگر سنو مرد کو نکاح کی ضرورت کس لی ہے کیا بغیر عورت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا عورت بھی تنہا اپنی زندگی گزار لے مرد بھی تنہا اپنی زندگی گزار لے کیا ضرورت ہے ایک ساتھ جڑنے کی پھر یہ تمام پریوار یہ تمام چیز ہے یہ فیصلہ تو پروردگار نے روزِ عزل فرما دیا اللہ تعالی نے جب دنیا کے پہلے انسان کو بنایا پہلے بشر کو بنایا حضرتِ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا حضرتِ آدم کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا ایک اکیلے انسان اکیلے بشر فرشتے تو نظر آتے ہیں انسان دوسرا نظر نہیں آتا دوسری مخلوقات تو ہیں جن کو اللہ نے پہلے بنا دیا مگر کوئی انسان نظر نہیں آتا حضرتِ آدم اکیلے تو ہم جنس کوئی نہیں اس وجہ سے طبیعت میں اوداسی دل نہیں لگتا اور ہیں کہاں جنت میں جنت سے اچھی کوئی جگہ ہے یاد رکھو میرے عزیزو جنت میں حضرتِ آدم مگر عجیب سی اداسی ہے اکیلہ پن ہے اللہ تعالی نے روزِ عزل فیصلہ فرما دیا انسان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لئے مرد کے اکیلے پن کو تنہائی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے دوسرا مرد نہیں بنایا اللہ نے عورت بنا کر مزاج دے دیا اے انسان تیری تنہائی کو اگر سیمانوں میں دور کیا جا سکتا ہے تو وہ تیری زوجہ تیری بیوی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ نے روزِ عزل فیصلہ کر دیا کہ تجھے ضرورت ہے شریع کے سفر کی ایک عورت تھی بے شک بے شک تو آپ سو رہے تھے جنت میں یہاں تو ابھی جنت کے بارے میں سنتے ہی ہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنے گی کیسے بات بڑا معاملہ خراب ہے نا کیونکہ عامالی بڑے خراب ہیں عبادتیں تو پہلے سے ہی نہیں تھیں پہلے سے عبادتوں میں کچھے تھے مگر اللہ رحم فرمائے مزید معاملات خراب کر لیے ہر چیز میں رسومات کو داخل کر لیا ناجائز و حرام چیزوں کو شامل کر لیا وہ اور اپنے سر پہ بوجھ لاد لیا اللہ ہی جانے کیسے بیڑا پار ہوگا یہ تو حافظ نازم صاحب کی شادی ہے جو ماشاءاللہ یہ خوبصورت نبی کا جلسہ سجا ہے الحمدللہ ورنہ تم یہاں کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ناچ رہے ہیں لوگ باولا ہوں میں باولا باولا ہوں میں باولا اچھا ہم تو تجھے اقل مند سمجھتے تھے تو انہیں خود ہی بتا دیا تو باولا ہے تو اب تیرے ماں باپ کو ہمارا مشورہ کہ لڑکا تمہارا ہو گیا باولا پہنچا دو آگرا ایک کمبل پانسو روپے سے ادھر سے مل جائیں گے تمہاری بھی ٹینشن بچے گی اس کی بھی سردیاں اچھی کٹ جائیں گے بس اتنا ہے دو چار کرن کے جھٹکے لگ سکتے ہیں ادھر کہے گا باولا ہوں میں باولا تو خیر لوگ دیکھیں گے چلے جائیں گے ادھر اگر ایسے اس نے کیا تو سیدھا چار سو چالیس وول کا جھٹکہ لگتا ہے سمجھ رہے ہیں شادی کرنے چلے تو اس میں اتنا معاملہ خراب کر لیا اللہ رحم فرمائے ضروری ہے سنت حضور کی نکہ تنہائی کو دور کرنا ہے اکیلے پن کو دور کرنا ہے پریوار بنانا ہے آگے بچے یہ آگے سلسلہ چلا نا مگر آؤ میرے عزیز و ذرا سا آپ کو مزاج دے دو ذہن آپ قریب کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پہلی خاتون پہلی عورت حضرت حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی آنکھ کھلی آنکھ کھل کے دیکھا کون آپ کون کام ہے عورت آپ کی پسلی سے مجھے پیدا کیا گیا آپ کے لیے پیدا کیا گیا اب ہم جنس کو پایا تو دل کو سکون آیا جب ہم جنس کو پایا تو دل کو سکون آیا قرار آیا تو پھر آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا اللہ نے فوراں فوراں حکم سادر فرمایا آدم ہاتھ نہ لگانا قریب نہ جانا یا اللہ میرے لیے پیدا کیا پھر ہاتھ کیوں نہ لگاؤں جب میرے لیے پیدا کیا تو کیوں ہاتھ نہ بڑھاؤں پروردگارِ عالم نے فرمایا آدم پیدا تو تمہارے لیے کیا ہے تمہاری ہی پسلی سے پیدا کیا ہے مگر سنو ابھی حوا تم پر حلال نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا حوا بھی تم پر حلال نہیں یا اللہ کیسے حلال ہوں گی اللہ نے فرمایا پہلے مہر ادا کر دو یا اللہ کیسے ادا کروں میرے پاس کیا کیا دینا ہے اللہ نے فرمایا آدم مال دولت خزانہ سونا چاندھی نہیں دینا اے آدم حوا کا مہر یہ کہ تم میرے معبوب پہ دس مرتبہ درود پاک پر دو مہر ادا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مشرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ درودِ پاک دس مرتبہ پر دو مہر ادا ہو جائے گا عزیزوں پتہ لگا بغیر مہر کے نکاح امپوسیبل یہ نکاح کا بہت ہی ضروری حصہ بغیر مہر کے عورت حلال ہی نہیں ہے مگر ہمارے یہاں مہر کی بات آتی ہے تو لڑکے کی عوقات سے زیادہ مہر اس کے سر پر باندھی جاتی ہے اور وہ اس لیے کہ چار پہیاں جو لے رہے ہیں ارے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اس وقت تو جوش جوش آ رہی ہے بولیرو اسکوارپیو باندھو جتنے باندھنے اب بعد میں لڑکے کی حالت یہ بچوں کا حال دیکھے یا بیوی کا وہ لاکھوں روپے کا مہر ادا کرے مگر نوجوانوں یاد رکھنا یہ مہر ادا کرنا ضروری ہے یہ جو خیال ہے نا لوگوں کا کہ بس آپ معاف کروالو کیوں معاف کروالو تو کوئی فقیر ہے بیکاری ہے تیرے اببہ جب رشتہ کرنے گئے تھے تو پورے پدھان بن کے گئے تھے یوں کہہ رہے تھے میرے للہ کے تو پانچ پانچ لاکھ کیش کے رشتے آ رہے ہیں تو جب تو تو بڑا امیر کبیر آدمی تھا اب کیوں معاف کرواریاں جب بلٹ کی ضرورت تھی جب جواب میں دو لاکھ چاہیے تھے تو تو بڑا امیر تھا اب بچھو لیا بھی پانچ بھیگے زمین کو سیدھا پچاس بھیگا بتا رہا تھا اللہ ہے اور مہر کا نمبر ادا والے معاف کر دو یاد رکھنا مہر میں معافی کا کوئی تصور نہیں اور تُو ہوتا کون ہے تُو جا کے کہے کہ جی معاف کر دو یہ عورت کی مرضی ہے اس کے دل میں آ جائے اگر وہ خود ہی کہہ دے چلو مجھے نہیں چاہتے وہ الگ بات ہو گئی ورنہ تُو جا کے کہے کہ جی معاف کر دو کوئی معافی نہیں ہوتے تیرے کہنے پر اگر معاف بھی کیا عورت نے تو ہوتی نہیں معاف ہوتی نہیں یہاں اگر نہیں دیئے تو قبر میں حساب بھی ہوگا ہشر میں حساب بھی ہوگا ذرہ ذرہ ہشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا کبریہ کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا مہر معاف نہیں ہوتے حق ہے عورت کا اس کو دے اور پھر دینے کے بعد ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ آگلے دن کہہ رہے ہیں لیئے وہ ذرا پیسے دے دیئے وہ ضرورت پڑھ لیئے تیرا حق ہی نہیں رہا ان پیسوں پر وہ مالک ہے ان پیسوں کی چاہے تو اپنے پاس رکھے چاہے تو خرچ کر دے چاہے تو وہ زیور بنوالے چاہے تو وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی ہے وہ مالک ہے تو میرے بزرگوں اتنا ضرور یاد رکھنا اپنے بچوں کو آخرت کے وبال سے بچانا ہے تو آج ان کا مہر اتنا رکھواؤ تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکے وہ ان پہ باقی نہ رہ جائے وہ ان کی جان پہ بوجھ نہ رہ جائے سبحان اللہ نارے تکویر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت ماشاء اللہ اب میں نے آپ کو پہلی چیز بتا دی مہر ضرور ہے آگے بڑھئے نکاح کے اندر پوری شادی میں نکاح مگر ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا اور بھی دیگر علاقوں میں کچھ علاقوں میں مختلف وایا کچھ علاقوں میں اپنے ہاں جیسا دیکھا ہمارے یہاں جب لڑکا دولہ بنے گا چوٹی سیرے کا اعلان ہو جائے گا مسجد سے امام صاحب اعلان کر دیں گے یا اگر گھر پہ ہی اپنی اٹریہ پر مائک رکھا ہے تو وہیں سے اعلان ہوگا صبح کو ہوگا کاشم بھائی کا چوٹی سیرہ شروع ہو گیا گاؤں کی تمام عورتیں آ جائیں ہو گیا اعلان چوٹی سیرے میں دنیا بھر کی عورت موجود دنیا بھر کا مرد موجود ڈیلی خندے تک ڈیل گھنٹے تک مگر میرے عزیزو فوٹو تو ڈیڑھ گھنٹے تک ہوتے رہے پورا زور دیا گیا خوب حجوم لگا اس کے بعد میں برات چلی اگر حافظ صاحب کی جیسی برات تو چلو بغیر ڈی جے وی جے کے مگر کئی بار ایسی براتیں ہیں جو پوری موج مستی دھوم دھڑا کے کے ساتھ چلتی ہیں اور میاں پورے کرروفر کے ساتھ برات نکلی دو گھنٹے انہوں نے طبیعہ سوی ڈی جے بجایا پہلے گاؤں میں گلی گلی میں پھر انہوں نے شیٹیں اتار اتار کے گھما دی لڑکوں نے ایسے کر کے شیٹیں اتار اتار خوب ناچے جب ناچ ناچ کے جعاف آ گئے جب انہیں حالت خراب ہو گئی تو اب بولے برات لے کے چلو خوب بھیڑ بھار رہی برات لے کے پہنچے تو بھونکے تھکے ہارے کیونکہ پہلے بڑی محنت کر لی تھی تھک کے گئے جاتے ہی جو کھانے پہ ٹوٹ کے پڑے ادھر یہ کھانے پہ ٹوٹے ادھر لڑکی کے باپ کا سانس رکنے لگا اوپر نیچے اوپر نیچے اللہ خیر فرمائے کہ یہ بھی عزتی نہ ہو جائے ڈرتا ہے آرادم اب انہوں نے کھایا طبیعہ سے پھر کوئی پیڑ کے نیچے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی کسی بیٹھک پہ کوئی دکان کے آگے کوئی کہیں پرسی ڈالے ہوئے کوئی گھٹکا کوئی سگریٹ کوئی بیڑی پھوک پھاک کے ایک گھنٹا اور باتیں ملا کے رفو چکر کوئی اپنی بلٹ سے آیا کوئی اپنی ٹرولی لے کے آیا کوئی اپنے کار لے کے آیا بھائی انہوں نے کھایا پیا اور کولڈنگیں پی اور سگریٹیں امڑائیں دھویں نکالے اور بعد میں سب کے سب رفو چکر اب رہ گئے دس آدمی نکال کے لیے اب نکال کے چکر میں تو یہ سارا کچھ تم نے کیا تھا تو جو اصلی چیز تھی اسے چھوڑ کے سب بھاگ گئے بھائی آپ شاہد آپ کسی کے انتخال میں جاتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں ہمیں پہنچنا یہی تو ہوتا ہے نماز جنازہ میں پہنچنے کا مطلب کہ ہم جا کر نماز جنازہ پڑھیں گے مرہوم کے لیے دعا مغفرت کریں گے اگر دعا مغفرت کر لی نماز جنازہ پڑھ لی دل کو تسلی ہو گئی ہم اس کی تدفیم میں شریف ہیں میں نے مساہد دیا دعا کرنا آپ کسی کے نکاح میں جا رہے ہیں آپ نے تو دعا ہی نہیں کی اس کے لیے دعا کا وقت کب تھا جب نکاح ہو رہا تھا نکاح کے بعد میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے پانچ سات لوگ بیٹھے تھے اس میں بھی دو چار چھواروں کے چکر میں بیٹھے تھے اگر چھواروں کا یہ لالچ نہ ہوتا تو وہ بھی کب کے نکل گئے ہیں عجیب تماشا ہے نکاح کے لیے سارا انتظام اور نکاح میں لوگ غائب یاد رکھنا نکاح میں شرکت ضروری یہ پورے علاقے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور پورے ملک کے لیے کہہ رہا ہوں شادی میں آنے کا مطلب اتنا سا بنا لو جو ہمارے نکاح میں شامل ہوا بیٹھا بس اسے مانو کہ وہ شادی میں آیا اور جو نکاح کی میں فلم نہیں بیٹھا سمجھو حیمت کہ وہ آیا تمہاری شادی میں بس سمجھو وہ تو کھانا کھانے آیا تھا وہ مودی کھانے آیا تھا وہ کھانا کھانے آیا تھا وہ آیا چاہے تھا شادیاں کرے مگر طریقہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے سیکھو تاجدار مدینہ نے شادیوں کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا ہے تو نکاح کے وقت میں شریک رہیں ضرور اب کل کو قاسم بھائی کی برات جائے گا جاؤ گے برات میں گاؤں کی لوگ ہیں کچھ رشتے دار کچھ گاؤں والے تو کھا کے بھاگ آوگے یا رکو گے نکاح میں پرسوں کو فون کر کے ان سے آپ ناظرین سے پوچھوں گا تمہارے گاؤں والوں نے میری بات پر کتنا عمل کیا معلوم کروں گا میں ان سے آج سے اہد کر لو جب کسی کی شادی میں جائیں گے نکاح میں ضرور شریک ہوں گے نکاح میں شریک ہو کے دعا میں شریک ہوں گے اس وقت کی دعا ہمارے لیے بھی دولہ دلہن کے لیے بھی اللہ قبول فرمائے گا تو ہمارا بھی بیڑا پار ان کی بھی زندگی خوشگوار تو نکاح میں شامل ہو جائیے اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ضروری تھا مگر ہمارے نکاح سے پہلے تمام دنیا بھر کی رسمیں پورے زور دے کر ان کو کیا جا رہا تھا اور اللہ رحم فرمائے شروع جب رشتہ ہوتا آنا جھونٹ وہیں سے شروع ہو جاتا پہلے ہی دن سے جب سے بنیاد رکھی جا رہی ہے بچولیا جیسے ہی آیا بولے ہاجی جی کرنا رہے لڑکے کا بھی آ بولے ابھی ارادہ نہ لے لڑا میرا رشتے تو بہت آ رہے ہیں ابھی ایک پانچ لاکھ کیش دے رہا تھا میں نہیں منہ کر دیا اچھا اس کا مطلب جانتے ہو بتا رہا ہے پانچ لاکھ سے نیچے والا کرنے کا میرا ارادہ ہے نہیں اگر بچولیا اس حیثیت کا رشتہ لائیا ہے تو وہ کہتا ہے مہا جی جی پانچ لاکھ کی کیا بات کر رہا ہم دلوانگے کرو رشتہ تو پھر سہم جاتا ہے اچھا کہاں ہے جیسے اس کے دل کو خوشی ملی نا کہاں معاملہ صحیح ہے کہاں ہے اب بچولیا یہاں سے جھونٹ بولنا شروع کرے گا پہلے ہی شروع جھونٹ سے بچولیا کہا لڑکی ایسی ہے دیکھتے ہی بھوک بھاگ جائے گی اور جب دیکھنے پہنچے تو کئی لوگ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی واقعی بھوکی بھاگ جاتی ہے دو تین نین ان سے کھایا ہی جو نہیں جاتا ارے بولے بڑا جھونٹا آدمی کہاں لے اور بچولیا تو بستے ٹانگوٹ ابھی تم نے دیکھے کہاں خونخار والے بچولیا یہ تو ابھی کپڑوں والوں سے ہی واسطہ پڑا ہے ایک جوڑی کپڑے تھوڑا سا ناشتہ تھوڑا سا کھانا بس بچارے اسی میں خوش ہیں ہمارے والے وہ جھولا ٹانگوٹ جو بچولیا چلنا ہے ڈائری لے کے ایک بچولیا مجھے آزمگڑ میں ملا مجھے ریسیف کرنے آیا آزمگڑ اب راستے میں لوگ آتے ہیں تو ہن سب دعا سلام ہونے کے بعد میں معلومی کر لیتے ہیں صاحب کیا نام ہے کیا کام ہے میں بولا جناب آپ کا نام انہوں نے نام بتایا میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں بولا میں رشتے کراتا ہوں تو میں نے کہا یہ تو رشتے آپ کراتے ہیں اچھی بات ہے کام کیا ہے بولے یہی کام ہے اب میں تھوڑا سا حیران دی ہوا مجھے انٹرسٹ بھی آیا کہ ان سے ذرا تفصیل معلوم کروں تو میں نے کہا کیسے کیا طریقہ ہے بولے یہ رہی دائری اس میں لڑکے والے آتے ہیں تو ان کی پوری جانکاری نوٹ کر لیتا ہوں لڑکی والے آتے ہیں تو ان کی پوری لکھ لیتا ہوں پھر جس کا جس سے میل ملتا دیکھتا ہوں اسی کا میل ملاتا ہوں میں نے کہا اس میں تمہارا چارج کیا بولے اگر زلے کے اندر ہے تو پانچ ہزار زلے کے باہر ہے تو دس ہزار زلے کی بانڈری کروس ہوئی دس ہزار میں نے کہا یار کتنے رشتے کرا دے تو مہینے میں بولے میں تو تیسرے چوتھے دن ایک نیک رشتہ کرائی دے تو میں نے کہا تیرا کاروبار بڑھا اچھا چلتا ہے تیرے کام پہ تو نہ کوئی جی ایسٹی ہے نہ ٹیکس ہے کچھ بھی نہیں ہے دنہ دن کمار رہا ہے تو اور ناشتے الگ مار رہا مرگے الگ دھیڑ لیا بڑا بڑیہ کاروبار ہے اچھا کچھ لوگ بچولیوں سے اکتا ہے تو انہوں نے پھر اپنے لیے بچولیہ کا کام انٹرنیٹ سے لیا وہاں پہ ویب سائٹ ہے بن گئی میریج کے لیے میریج ڈاٹ کام میریج بیورو بن گئے بڑے بڑے دفتر کھن گئے شہروں میں لیکن مسئلہ یہ ہے کرای یہ اچھا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑنا اچھا کام رشتے کرا یہ ضروری ہے مگر بچولیوں ایک بات یاد رکھنا جھوٹ بول کے رشتے نہ کرانا آج اگر تم نے جھوٹ بول کے رشتہ کرایا تو جھوٹ کی بنیاد پہ ہونے والا رشتہ ہمیشہ دکتیں آئیں گی پریشانیاں کل سارے راز کھلتے چلے جائیں گے حقیقتوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے پھر نتیجہ یہ ہوگا جو آپس میں رشتے دار بنے رشتے دار میں ہونی چاہیے محبت مگر ان کے اندر محبت ذرا بھی نہیں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کٹرا دوسرے کٹرے کو دیکھتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ کرایا کرو نہ کیا کرو اچھا میں نے جب آپ کو یہ بات بتائی کہ صاحب بولا اٹھ اور چار لاکھ اور پانچ لاکھ تو تمام لوگ اس پر تو پورا زور دے رہے ہیں کہ لڑکے والے ایسا کرتے ہیں صاحب لڑکے والے ایسا کرتے ہیں مگر یہ جو یوں سر ڈال کے ہاتھ جوڑ کے مظلوم بنے ٹہلتے ہیں نا لڑکی والے یہ بھی کچھ کم نہیں ہیں ان کے حالات بھی ناظر خلیلی صاحب ایسے ہیں جب رشتہ کرنے کا ارادہ کریں گے نا بیٹی کا تو یہ بھی کوئی شریف آدمی سے تھوڑی ملنا چاہ رہے ہیں کسی سے بھلے آدمی سے انہیں بھی اپنا رشتہ بیٹی کا کرنے کے لیے کوئی بڑا امیر کبیر آدمی چاہیے سرکاری نوکر چاہیے اگر انہیں نیک شریف نمازی لڑکا بتا دو تو اسے تو نظروں میں نہیں لاتے خاطر میں نہیں لاتے پھیتے ہیں صاحب ہم ایسی جگہ رشتہ کریں گے تو پھر یہ گیا بڑے امیر کبیر آدمی کے پاس تو ہاتھی کے پاس جائے گا تو ٹکر تو جھیننی پڑے گی اتنے گننے دینے پڑیں گے ایک بار میں خوراک تو زیادہ ہے یہ ہاتھی تو گئے کیوں تھا ہاتھی کے پاس اب رو رہا ہاتھی کے پاس جا کے کہاں سے کھلاؤں اتنا اب تو تجھے کھلانا پڑے گا بیٹی کا رشتہ کرنے گیا تو خیال یہ بہت بڑا مالدار مل جائے سرکاری موکر مل جائے تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی تو گئے گا کوئی بات نہیں یہ ست ہوتا رہتا ہے شریف آدمی نیک ہو غریب آدمی چاہے جتنا شریف جتنا نیک اس میں عیب نظر آتے ہیں اور مالدار میں چاہے جتنے عیب ہو وہ بڑا صاف نظر آتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے یہ علمیہ ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے اب تم نے اتنے بڑے آدمی سے رشتہ کیا دیندار تو تم نے دیکھا نہیں لڑکی والے سب سننے دیندار دیکھتے تو دینداری کی وجہ سے معاملات اچھے رہتے ہیں اب دیندار نہیں دیکھا تو دکتیں آ رہی ہیں بار بار ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے ہر موقع پر اسے چاہیے اور خوب چاہیے دیندار آدمی دیکھتے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا دیندار کبھی ایسا نہیں کرتا عزیزانے گرامی القدر آقا کا فرمان ہے دینداری کی بنیاد پر رشتے کیا کرو دینداری کی بنیاد پر اپنے رشتے جوڑا کرو مگر ہمارا حال یہ ہم نے دینداری کو سائیڈ کر دیا عزیزو ذرا غور کرو اب ذرا ذہن قریب کرو پھر وہیں میرے ساتھ سفر کرو نکاح مرد کا عورت کے ساتھ یہ نظامِ قدرت ہے یہ نظامِ پروردگار ہے مگر کیا زمانہ آ گیا سنجیدگیش خطرے میں ہے خدنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آ برو اس دور میں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور غوثِ عظم فیضانِ اولیاء اکرام ماشاءاللہ تو نکاح جو ہوتا ہے شادی جو ہوتی ہے مرد کی عورت کے ساتھ مگر اب دنیا کی بے وقوفی اور دنیا میں اس عہد میں بدتمیزی اپنے اروج کو پہنچی اب عورت عورت سے شادی کر رہی ہے مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اللہ رحم فرمائے یہ جان لیں اچھی طرح سے یہ آخری زمانہ ہوں قیامت اب دور نہیں ہے بہت قریب ہے پکا علم تو اللہ اور اس کا رسول جانے آگے مگر اتنا ضرور ہے حالات یہ ہیں کہ اب قیامت بہت دور نہیں ہے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں نئے نئے چیزیں ہو رہی ہیں تمام علامات تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو گئیں بس وہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں دجال کا نا یاجوج ماجوج یہ جو چیزیں ہیں بڑی نشانیاں یہ باقی ہیں بس وہ پتہ نہیں کب یہ سب پوری ہو گئے ہیں حالات یہ ہو گئے مرد مرد سے عورت عورت سے ایک جگہ تو چار بچوں کی ماں بھاگ گئی کسی مرد کے ساتھ نہیں عورت کے ساتھ بھاگی سوچیں آپ ہیں کہاں ہیں اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے اور یہ میں تمہیں کوئی غیر مسلموں کی بات نہیں بتا رہا ہے یہ والی جو بتائیے میں نے چار بچوں کی ماں جو بھاگی یہ مسلمانوں میں ہم اللہ رحم فرمائے ہیں ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے ہیں ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے ہیں آمین اللہ تعالی نے مزاج دے دیا روزِ ازل پہلا انسان بنا کر ان کے بعد میں پہلے مرد حضرتِ آدم کو بنا کر دوسرا انسان جو بنایا وہ عورت کو بنایا حضرتِ حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کی خدمت میں ارز کر دیں اللہ نے حضرتِ آدم کو پیدا کیا دولہ بھی ناظم ہے اور ناظم بھی ناظم ہے نطیب بھی ناظم ہے ادھر ناظم ہے ادھر بھی ناظم ہے دونوں طرف ناظم ہیں ایک شادی جو ہوئی ہے اس میں دولہ ہے ایک اسٹیج کے دولہ ہے آج کے جلسے عزیزانِ گرامی و القدر غور فرمائیے اللہ تعالی نے حضرتِ حوا کو پیدا فرمایا کہاں جواب جنت میں بولو کہاں زور سے بولو جنت میں جتنے لوگ تھک گئے ہیں وہ زور سے بولیں اللہ تھکے نہیں ہیں ابھی نہیں تھکے نا اور کیسے تھک سکتے ہیں یار حضورﷺ کا ذکر ہے حضورﷺ کے ذکر میں بھی کبھی کوئی عاشق تھک سکتا ہے قرآن سن کر بھی کوئی تھک سکتا ہے اللہ رسولﷺ کی محفل میں بھی کوئی تھک سکتا ہے نہیں نا تو زور سے بولی ہے نا سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہیے نا یا رسول اللہ حضور کو پکارتے رہیے حضور کو پکارنے سے خدا کی قسم نام بھی چلے گا کام بھی چلے گا اور ہم اسی لیے کہتے ہیں تیرے نام کے سہارے میرا نام چلے رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چلے رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چلے رہا ہے تیرے نام لے رہا ہے میرا نام چلے رہا ہے سبحان اللہ آشان یا بھائی یا بھائی یا بھائی سبحان اللہ نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے میرا نام کے سہارے میں میرا کام ہوتا ہے میں ہمارے محمد حود اللہ کی کیا ضرورت ہے یودے فاکتانے سے مجھے آرام ہوتا ہے سبحان اللہ نارے دنبیر نارے رسالت نارے حیدری مدہ رسول آنا مولانا نور الدین صاحب ماشاء اللہ یہ آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ دیوانے محمد بولیے نا سباہ یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہگار ہیں یہ الگ بات ہے کہ گناہگار ہیں مگر نبی کی عزت کی نبی کی عزمت کی نبی کی محبت کی بات آئے خدا کی قسم ہمارا نوجوان آج بھی آقا کی محبت میں مرنے کو تیار ہے اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو سلام بتا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے ناشریف تو آپ میرے والے ان سے سنیں گے یہ ہے بہتری ناک پڑھنے والے اچھا ہے لبو لہجہ میں تو بس چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا نام اس فہرست میں لکھوا ہی دوں ایک دو شیر سنا ہی دوں تو میں شیر بڑا اچھا سنا رہا ہوں ان تمام اسٹیج والوں کی بھی اور آپ سب کی پوری توجہ کے ساتھ زور سے کہیے سبحان اللہ مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے مجھے بیڑیوں میں رکھتے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیتری نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت جشنِ شادی خان آبادی زندہ بات زندہ بات تیرے ذکر کا ہے صدقہ آقا تیرے ذکر کا ہے صدقہ یہ غلام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چینل والو آپ بھی بولو سبحان اللہ یہ محبوب بھائی ایسی بولنا ہے آپ کو محسن بھائی ایک بہت خوبصورت شعر ہے اور ہمارا الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بعد اب کھڑے ہوتے پھر صلاة و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام یہ بریلی کے کلندر کا سلام یہ مقبول بھی بہت ہے اور چوبتہ بھی بہت ہے مقبول اتنا کہ ہر زبان ایک خاص و عام پر ہے چوبتہ اتنا ہے اتنا چوبتہ ہے کہ جتنے بھی بدقیدہ ہوتے ہیں نا ان کے چہروں پہ سروٹیں پڑ جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر گھبرانے لائے رہے ہیں یہ کیا ہے مگر میرے عالی حضرت کا سلام بریلی کے تاجدار کا سلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے اسی نہیں ہے تو پوری دنیا میں اس کو پڑھا جا رہا ہے بے شک اس کو ذہن میں رکھیں پھر شیر شیر تیرے نام کے سہارے میرا نام جس کا چلتا ہے بس وہی بولے گا جس کا حضور کی نام کے صدقے نہیں چلا بلکل آرام سے خاموش بہتی ہے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے یہ نہیں اگر کرامت یہ نہیں اگر کرامت تو بتاو اور کیا ہے بابا 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 الحمدللہ عصد اقبال نے میرے ساتھ بڑے مستی میں پڑھا اس کلام کو آپ نے جس نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا ہندوستان کا بڑا عظیم شاعر ہے اور ہم بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ اس کلام کو پڑھ لیا ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ میں نام بھی پڑھنی آتی ہے مگر ان لوگوں کو سنسن کے سیدھے ہیں یہ نہیں اگر کرامت یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے جہاں جاؤ آلہ حضرت جہاں جاؤ آلہ حضرت جہاں جاؤ آلہ حضرت کا سلام چل رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت سلامِ آلہ حضرت پہ آلہ حضرت سوان آلہ حضرت زندابا زندابا جہاں جاؤ آلہ حضرت جہاں جاؤ آلہ حضرت کا سلام چلے رہا ہے الحمدللہ ہمارا حضور کے ذکر کے صدق نام کام سب چلتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں تو دل کو آرام آتا ہے کیونکہ اللہ کا خود قرآن میں اعلان ہے دل کا اتمنان سکون سکون قلب اگر چاہیے تو کرنا کیا ہے کام ایک ہے پروردگارِ عالم خالقِ کائنات ربِ لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب اللہ نے فرمایا دلوں کو سکون جو ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے یہ جو سبحان اللہ بار بار بول رہے ہو اللہ کی پاکی اعلان کر رہے ہو یاد رکھنا دل کو بھی سکون ملے گا اور زندگی بھی پیاری خوشگوار ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے عورت کو بنا کر مزاج دیا کہ عورت کو مرد کے ساتھ ہی رہنا ہے اور مرد عورت ایک ساتھ رہیں گے تب ہی انسانیت کو فروغ ملے گا تب ہی جو ہے وہ سلسلہ انسانیت آگے بڑھے گا مگر عزیزو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا کیوں مفسرین اگرام فرماتے ہیں عورت کو پیدا اللہ نے جنت میں کیا کئی وجوہات ہیں دو وجہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آگے دو تین باتیں اور کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں محبت سے بولیے سبحان اللہ مفسرین اگرام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ عورت جنت کے اندر جب اس کی آنکھ کھلے سب سے پہلے اسے جنت کی بہاریں نظر آئیں سب سے پہلے جنت کی رونقیں نظر آئیں سب سے پہلے جنت کا حسن نظر آئیں بہت توجہ سے سننی ہے بات میری ماں بہنیں بیٹھیں ابھی سننی اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا لیے پیدا کیا جب آنکھ کھلے تو جنت کو دیکھیں حسن جنت دیکھیں جنت کی بہاریں جنت کی آسائشیں جنت کا سکون جنت کی نہریں جنت کے باغات جنت کا اتمنان جنت کا سکون جملہ یہ محفوظ رکھیں جنت کا اتمنان جنت کا سکون جنت کا آرام اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں پیدا کیا اللہ اب یہ جملہ سنو اور دلوں میں محفوظ کرو اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا اے عورت جنت کا سکون آرام دیکھ لے کیونکہ تجھے دنیا میں جانا ہے اپنا ایک گھر بسانا ہے آج جنت کا سکون اور آرام دیکھ کر جا تاکہ جب تُو اپنا گھر بنائے تیرے گھر میں بھی تیرے گھر میں بھی اتنا ہی سکون اور آرام ہو دنیا میں جب تُو زمین پہ اپنا گھر بسائے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت زندہ باؤ زندہ باؤں ماشاءاللہ کھیت میں بگلے دیکھیں تم نے پانی چلاتے ہو جب گھرمی میں بگلے آتے ہیں کھیتوں بگلے کے پیچھے ایک اور بگلہ آیا تو بگلہ فوراں وڑ کے دیکھتا ہے سمجھا میں نہیں پڑے گا اس کے آگے غور فرمائیے اب دوسری وجہ بھی سن لیجئے تو بات کلیر ہو گئی کہ جنت میں عورت کو پیدا کیا اے نہیں آرام سے بیٹھو تمہارے لیے جب کہہ دیا تمہارا جو بھی ہے راستے کا خلص تمہیں دے دیا جائے گا اب ڈسٹ اپ کرو گا نا بیٹا پھر اچھا نہیں ہوگا غور فرمائیے کیا مزاج دیا اللہ نے کہ عورت گھر میں اپنے گھر میں جب اپنے گھر کو بس آئے تو جنت کا نمونہ جنت کا جنت کا یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ اتنی ہائے ہائے ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ گھر جنت کا نمونہ ہے میاں بیوی میں اتنی لڑائی ہے اتنی لڑائی ہے ان میں آپس میں خدنی بن رہی ہے بیوی بھی ہاتھ دھو کے میاں کے پیچھے پڑی ہے اور میاں بھی اور میاں تو بچارہ کئی معاملوں میں ایسا مظلوم ادھر امہ بہنے بھائی وہ اسے جو ہے آر لگا رہے ہیں جو پہنے میں آر لگی رہتی تھے ایک آر ادھر سے یہ مارتے ہیں یہ کت تو وہ بیوی کے پاس پہنچتے ہیں ایک ادھر سے وہ لگاتی ہے یہ بیچ میں پسرا ہے بیلنس بناتے بناتے اس کا بیلنس بگڑ گیا امہ کہہ رہی ہے جورو کا غلام ہو گیا بھائیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائیہ بڑا اچھا تھا مگر جب سے یہ آئی ہے ناگن ہے ناگن یہ اس نے تو چھین لیا ہمارا بھائیہ اور وہ کہہ رہی ہے تمہیں تو اپنی امہ کی اور اپنی بہنوں کی بھائیوں کی فکر ہے میری تھوڑی فکر ہے تمہیں تم تو اپنی امہ کی سکھائے میں ہو تمہارا گھر نہ ہوندنگی تمہاری بہنیں اب یہ اگر بہنوں کی سنیں تو امہ امہ کہہ رہی ہے کورچہ کر دیا کورچہ کما کی ندیری ہے جب سے بیا ہوا ہے اب لیکن انہوں کی سنیں اللہöstہ کر دیا ہے اکھٹا ساس سے سروگ دے رہی ہے آپ نے ان پہ اکھٹے کر دیا ہے امہ کہہ رہی ہے مجھے تو رخنے کو بھی نہیں دیتا پہلے تو رخنے کو دے دیا کرتا تھا اللہ نے مزاج دیا گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ تو یہ صرف ایک گھر کی کسی بیوی کے لیے نہیں ہے تمام عورتیں کیونکہ ساس بھی پہلے بہوت بھی نا ساس بھی پہلے تو اس کا بھی گھر اس کا بھی گھر تو دونوں کو مل کے جنت کا نمونہ بنانا ہے ایک بنائے گی دوسری نہیں بنائے گی تو بات بنے گی نہیں اچھا ایک بات اب دوسری بات دوسری وجہ جنت میں کیوں پیدا کیا گیا عورت کو اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا کہ عورت جنت میں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لے تجھے جنت میں حوریں نظر آئیں گی حوروں کا سجنا سبرنا حوروں کا خسن نظر آئے گا اور حوروں کے خسن کی بات اگر آتی ہے نا تو سنو حضور نا رئے تکبیر نا رئے رسالت نا رئے حیدر نا رئے غوثیت مفقر اسلام حضرت اللہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہو چکے اب حضرت کا میرے بعد میں بہترین خطاب ہوں گا پہلے نہ تو منقبت پھر حضرت کا خطاب اب حضرت کا آنا مطلب اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے جانے کا راستہ کلیر ہے سمجھ رہے ہو حضرت کی تشریف آوری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹکٹ کٹ چکا ہے اب ٹکٹ ادھر حضرت کے پاس پہنچے گا اب ووٹ آپ کے ہوں گے کنڈیڈیٹ حضرت ہوں گے آپ کے نمائنگی حضرت فرمائیں گے زور سے ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ تو میں نے کیا عرض کیا اللہ تعالی نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا دوسری وجہ اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا کہ وہ جنت کے اندر جب آنکھ کھولے تو اسے جنت میں ہوریں نظر آئیں ہوریں ہوروں کا حسن کیا ہے عزیزوں فرمایا گیا ایک بار انسان کو موت آتی ہے کتنی بار ایک مرتبہ ایک مرتبہ موت آتی ہے مگر سمجھانے کے لیے آسان کر کے تاکہ لوگ سمجھ جائیں سمجھانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا اگر بندے کو دو بار موت آتا آنی تو ایک ہی بار ہے مگر سمجھانے کے لیے اگر دو بار موت آتا تو دوسری بار اس وقت آتی جب وہ جنت میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے کسی جنت کی ہور کو دیکھتا اس کا حسن دیکھتا یہ برداشت نہیں کر پاتا ایسا حسن ہے جنت کی ہوروں کا یہ حسن ہے آپ کے تصور سے پرے ہے وہ کم شورتی مگر سنو اللہ تعالی نے جنت کے اندر ہوروں کو رکھائے اچھا جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں تو کئی چوٹی دھاری ٹنٹن ٹناٹن والے وہ جو ہے انگوشت نمائی کرتے ہیں اب تو انہوں نے ایک فلم بنا دی بہتر ہور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بہتر ہوروں پہ فلم بنانے والے بے غیر تو کبھی وہ جو افساراؤں کا ذکر ہے تین سو افساراؤں کا ان پہ بھی کبھی کوئی فلم بناو تمہیں بڑا شوق ہے نا ابے بھائی تو اسلام پہ انگلی بعد میں اٹھانا پہلے دوسرے مذاہب پڑھ کے دیکھ وہاں بھی سورگ اور نرک کی جب بات ہوتی ہے نا تو وہ سورگ کا ذکر کرتے ہوئے وہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ افسارائیں ملیں گی تیری افسارائیں صحیح اسلام میں ہوروں کا نام سنتے تیرے میرچی لگ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ہوروں کو اتنا خوبصورت بنایا تیرے جیسے ناپاکوں کے لیے نہیں ہیں الحمدللہ ہم پاک ایمان والوں کے لیے اللہ نے ہوروں کو بنایا تو ہوریں بڑی خوبصورت اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا عورت جب تیری آنکھ کھلے ہی تجھے ہوریں نظر آئیں گی مزاج دیا پروردگار نے کہ تُو جنت کی ہوروں کو دیکھ لے ان کا حسن دیکھ لے اے عورت جنت کی ہوروں کو دیکھ لے ان کے حسن کو دیکھ لے پھر جب تُو دنیا میں جائے گی اپنا گھر بسائے گی ادھر ان کا سجنا سورنا خوبصورت بن کے رہنا تُو نے دیکھا ہے اب تُو بھی ایسے ہی اپنے شوہر کے سامنے سج سور کے رہنا باقائدگی اور سلیدے کے ساتھ رہنا تاکہ تیرا شوہر تجھے دیکھے تو اس کے دل کو آرام آئے آنکھوں کو تھنڈک ملے تیرا شوہر تجھ سے راضی رہے سبحان اللہ ماشاء تو عورت کو سجن سورنے کا مزاج دیا اللہ نے کہ اپنے شوہر کے لیے ذرا اچھے سے سج سور کے اس کے سامنے رہے مگر ہماری عورتوں کا حال یہ گھر میں رہیں گی تو وہ جو آتے ہیں نا وہ دروازوں پہ بیچ میں اسی اسی روپے کے ٹکڑے پھول پھولکڑی والے جیسا سرکس والے کپڑے پہنتے ہیں نا وہ والے تو اکھٹی ہو جاتے ہیں جھن لگا کہ اے اچھے ہیں اسی اسی روپے میں گھر میں پہننے کو کیا ہے چھیکی تو ہیں گھر میں اسی اسی روپے کے ٹکڑے پہنے گی اپنے آدمی کے سامنے ہیں اور جب محلے میں بھی آنے دو کسی کا پھر یہ بچہ پہچانی نہیں رہا اممہ میری ہے کسی اور کی ہے پورا حلیہ بدل گیا صورت بدل گئی اللہ رہے لے آدمی پہچانتا بس کیونکہ وہ بھی صورت سے نہیں حرکتوں سے پہچانتا یاد رکھنا میرے عزیزوں محلے میں شادی آگئی اچھا اس نے گھر میں سوٹ پہلے سے جو قیمتی ہے نا وہ اسی لئے لیے کہہ رہی گیا آنے جانے کے لیے ہیں اور وہ پھٹے پرانے ہیں پھٹیچر سے ہو لیے یہ گھر میں پہننے کے لیے ہیں مطلب کیا اچھے والے آنے جانے کے لیے ہیں اور یہ بیکار والے شوہر کو جلانے کے لیے ہیں گھر میں رہے گی تو لیچڑی سنیچڑی کپڑوں پہ بڑے بڑے داغ دھبے اور بیا جیسی محلے میں آیا پھر تو دیکھو ہیرن بن کے چلے گی مگر میری بہنوں گزارش ہیں آپ سے خدا رہا اللہ نے آپ کو مزاج دیا آپ کو آقا نے تو یہ حکم دیا اے عورت اگر تو باہر جائے تو پرانا بوسیدہ لباس پہن کے جا کہ تیرے لباس کی چمک کو دیکھ کر تیرا کسی کا دل تیری طرف راغب و مائل نہ ہو کسی کی توجہ تیری طرف نہ آئے تو باہر جب جائے تو پوسیدہ لباس پہن کے جا لیکن جب گھر میں رہے شوہر کے سامنے رہے تو پھر اندام مہنگے نفیس لباس میں اچھے کپڑوں میں شوہر کے سامنے رہے تو اچھے والے شوہر کے سامنے ہیں اور پھر شکایت کیا ہے شکایت یہ ہے انہیں تو مجھ سے محبت ہے اور دس دن اگر آدمی بے رکی سے بات کر لے تو پھر یہ ہے کہ انہوں کا کہیں چکر چلیا ابے تو بے وقوف اگر چکر اس کا کہیں چلیا تو چلوا تو تو ہی رہی ہے تو تو اچھی صاف ستری بن کر رہے پھر دیکھیں اس کا کہیں چکر چل سکے تجھے ہی دیکھے گا کسی اور کو دیکھو گی اپنے آپ کو ذرا بدلو میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ بھی ذرا اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کرو نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے اس سنت پر جب عمل کرو تم مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں کو دیکھ لو سنت ادا کرتے وقت میں خوش ہونا ضروری خوشی منائیے مگر اتنا یاد رہے خوشی مناتے ہوئے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا کوئی کام ناجائز و حرام اپنی شادیوں میں شامل نہ کرو بلکہ اپنی شادیوں کو اسلامی طور طریقوں کے اعتبار سے کرو اپنی شادی کرتے ہوئے تم ڈی جے گازے باجے نہ بجاؤ بلکہ اپنی شادی میں تم ایسا انتظام کرو جیسا حافظ نازم صاحب نے کیا خود بھی اللہ رسول کا ذکر سنے گاؤں والوں کو بھی سنائے تاکہ اپنا بھی کام بن جائے گاؤں والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوہ نہیں کرتا مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے اپنے آپ کو بدلو ہو جائے گا چہران مورانی اور دل میں چمک آ جائے گی سید صاحب اللہ مذہرت کے ساتھ ایک منٹ کی ایک بات اور مجھے ان سے کہنے گا شادی سے پہلے دو دن تین دن شادی میں رہ جاتی تو ایک کام اور ہوتا ہے تین آدمی چار آدمی قرآن شریف لینے جاتے ہیں جاتے ہیں بولو قرآن شریف لینے جاتے ہیں اب وہ دو تین آدمی جب جاتے ہیں اب وہ دو تین آدمی انہیں کپڑے بھی چاہیے ہیں انہیں پیسے بھی چاہیے ہیں ناشتہ ذرا ہلکا ہو گیا تو وہ قرآن پاک لینے گیا تھا اس بات کو تو بھول گیا کہ میں اللہ کا کلام لینے گیا تھا بس اسے یہ یاد ہے ناشتہ چھنی اب یہاں آتے ہیں وہ بگڑ لیا ہم یہاں یہ کوئی بات ہو گئے کوئی طریقہ ہو گئے ہم تین لوگ گئے انہوں نے ناشتہ تک نہیں کرایا ناشتہ تک کوئی نہیں پوچھا بتاؤ یہ کوئی بات ہے قرآن پاک کس لیے لینے گئے تھے کہ دلن آئے گی تو قرآن کی تلاوت کریں اور جسے وہ قرآن دیا نا باپنے لڑکی کو آنے کے بعد میں اس نے قرآن کو ایک تاک میں ایسا رکھ دیا کیا وہ اسے اٹھا کے نہیں دیکھ رہی قرآن کا گھر میں ہونا یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی اور بائی سے برکت بات ہے اس کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی لیکن صرف قرآن رکھنے سے ہی کام نہیں چلے گا قرآن کی تلاوت کرنا بھی ضرور بھی ہے آخری ایک آپ میری بات اپنے محفوظ کر لیں دل و دماغ میں میری گفتگو ختم ہے سید صاحب کا خطاب ہوگا سنیے گا مگر میری گفتگو کا محصل سمجھ کر لب لباب سمجھ کر اس کو آپ محفوظ رکھنا یاد رکھنا کیا ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا اس حسن عمل سے ماتے پر نورانی چمک آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی یہاں ہم نے بیان کیا اس میں جو غلطیاں ہوں یہ اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل عدم بیواتو علیہ میرے ساتھ کلمہ شریف مل کر پڑھئے لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ السلام ورحمہ اللہ علیہ